خبر آ رہی ہے لیکن اس سے پہلے بی جے پی کے جشن کی تصویریں بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں بی جے پی میں کیسے جشن منایا جا رہا ہے اس کی تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں یہ تصویریں آپ کے سامنے بی جے پی کاریالے کی تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر بی جے پی کے گھر میں جشن شروع ہو چکا ہے اور اس وقت ہولی سے پہلے جیت کی ہولی کھیلی جا رہی ہے رنگولال اور یہ جیت کی ہولی کھیل رہے ہیں بھاج پائی ڈی جے پی نے شروع کر دیا ہے رنگ گلال ہولی جیت کی ہولی ڈی جی کار کرتا تو سامے رہتے ہیں نہ ان کو کوئی روک سکتا نہ ہم ماننے والے ہیں ڈی یہ تو ہم لوگ پہلے سے کہہ رہتے ہیں کہ دسمانت کو ہم ہولی کھیلیں گے آج بھگوہ ہولی کھیلیں گے چارہ مارچ کو فگوہ ہولی کھیلیں گے اچھا آج بھگوہ ہولی کھیلیں گے جی ابھی دو سو چھبیس تین سو پار نہیں ہو رہا پھر بھی روجہان میں نہیں نہیں آنے دی اچھا ابھی بھی امید ہے تین سو پار کی جی اب تو سسچ بول دیے سر اب تو روجہان آ رہے ہیں چھوڑا سمیں ہو رہ بھی اتنے دیتی لگ جی تین سو پار کر دیں گے گی پچھتر سیٹے باقی ہیں ابھی تین سو پار میں نیتی تو نے ہمیں تین سو پار کا لکش دیا تھا اب اسی کی اور بڑے ہیں ابھی تھوڑا پرنام اور آنے دیجئے پتا چل جائے گا کہ اب کتنا آپ نے لکش کے قریب پہنچ پائے پندے جی سے بات ختم کی نہیں وہ کسان نیتا ہے وہ کہہ رہے ہیں بات ختم کریے جو ہوا بیویک جی اب بھولیے جو باتیں ہوئی ختم کریے اب تو چناو ختم نتیجے آ رہے ہیں رجحان آپ کے پکش میں آ رہے ہیں اب تو چھوڑیے پندے جی کو اب بات ختم کریے تو کہاں ہم کس کو دل سے لے کے بیٹھے نہیں آپ کسان نیتاؤں کو کہہ رہے تھے نا یہ آتنکیاں خالی ستھانی ہیں تو اب بات ختم کب کہا کس کس پرمک نیتا نے ایسا کہا نہ نرین موڈی جی نے کہا نہ یوگی جی نے کہا کس نے کہا کس کو لچھے کر کے کہا ان کا بھی سہ جو انہوں نے بولا ہے اب انہوں نے کس سمبنگ نے کہا کس کو لچھے کر کے کہا آپ کو کیا لگتا ہے کیا چلا یوگی کا جادو چلا یوگی کا بلڈوزر چلا موڈی کی یوجنائے چلی کیا لگتا آپ کو یا پھر آخلیش یادہ اور اپرینکہ گاندی کی آسفلتا آپ کی کامیابی کے دیکھئے یہ لوگ تو اصفل رہے ہی رہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی کین سرکار کا سات سال کا کام مستر پردیش سرکار کی پام سال کا کام بولا ہے جو ہمارے کار کرتا جنتہ کی بیچ و بیچ ہمیشہ رہتے ہیں ہم تین سو پیسٹ دن کام کرتے ہیں ہمارے دفتر کیول چناؤں میں نہیں کھلتے ہیں آپ ہمارے کسی بھی پردیش کاریالے میں چہو بیس گھنٹے میں جب چاہیں تب فون کر لیں باقاعدہ ایک آدمی کی ڈیوٹی ہوتی ہے جو پورے پردیش کے کاریالے ہوتے ہیں پورے بھارت میں جہاں بھی ہمارا کاریالے پردیش ریبل کا باقاعدہ ہمارا کاریالے ہوتا چلی فون چوہویس گھنٹے ایک آپریٹر اٹھانے کے لیے رہتا ہے ابھی نتیجہ بتا دو ایک پر چار سو تین سیٹوں میں سے جو رجحان آ رہے ہیں دو سو ستر پر بی جی پی آگے چر رہی ہے اور ایک سو اٹھارہ پر سپا ایک سو اٹھارہ پر سپا ہے اور بی ایس پی جو ہے وہ سات سیٹوں پر آگے چر رہی ہے اور کانگریس محض تین سیٹوں پر رجحانوں میں آگے چر رہی ہے سودہ جی تین سیٹیں پچھلی بار سے بھی خراب پرفارمنس تلک جی ویٹ کر لیتے ہیں انتظار کر لیتے ہیں میں ابھی کیونکہ میں جہاں پہ دیکھ رہی ہوں اس میں پانچ دکھا رہا ہے کہیں پہ چھے دکھا رہا ہے چلیے میں دس لکھوا دیتا ہوں لکھوا دوں دس نہیں لکھوا نی کی ضرورت نہیں تلکت ہے جو آ رہا ہے اس کو آنے دیجئے اگر لکھوا نیس ہو جاتا ہے آپ پہلے سے لکھوا ہی رہتے ہیں بات لکھوا نیس کی نہیں ہوتی ہے بات جو جنادیش ہے اس میں بات کر رہی ہوں میں نے تو دکھا ہے ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ایکزٹ پول جو دکھایا تھے جو اپنین پول دکھایا تھے ہم نے پوری ذمہ داری کے ساتھ ہم فیر سے کہہ رہے ہیں اگر ہمارے انڈ سے گلتی ہوگی ہم سارجنی کروپ سے معافی مانگیں گے لیکن آپ لڑنے کے لیے ہی لڑے تھے یا صرف اس لیے کہ بھائیہ ہم کانگریس یہ بس لڑنا ہے للو جی اگر پیچھے چڑھ رہے ہیں تو آتمن سن تو کرنا پڑے گا یا پھر گنگا کنارے رشی ملی کی طرح بیٹھ جائیے بھائیہ ٹھیک ہے ہم تو بھائیہ سن ہیں میں نے آپ سے شروع کہا کہ چنٹن کرنے کی بہت ضرورت ہے اور جب کھامیاں کہیں پہ ہو اور اس کا دکھ رہا ہو تو آپ کو آتمن چنٹن کرنے کی ضرورت ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور میں نے آپ سے پہلے ہی کہا ہے کہ پرینکا جی نے بہت پوزٹیف طریقے سے سکاتمک روپ سے ہمیں وہ ججبہ جو دیا ہے لڑنے کا کارے کرنے کا ہم وہ کرتے رہیں گے اور یہ میں پورے بشواس سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر میرے اندر وہ بشواس ہے کہ یہ ہر آج کی کل میں تبدیل نہیں ہوگی تو یہ جنتہ تک جرور پہنچے گا اتراخنڈ سے پتہ آپ کو کیا خبر آ رہی ہے اتراخنڈ میں بی جے پی رجحانوں میں بہومت حاصل کر چکی ہے اور آپ کے سب سے بڑے چہرے حریش راوات لالکوان سے چنانوی رن میں پیچھے چل رہے ہیں یہ بڑی خبر آ رہی ہے جی میں دیکھ رہی ہوں اور پینتاریس سیٹوں پر بی جے پی اس وقت لیڈ کر رہی ہے اتراخنڈ میں جی اور کانگریس کا بائیس دکھا رہا ہے جی بلکل تلک جی میں نے کہا نا کہ کہیں نہ کہیں آتما چنٹن کی ضرورت ہے اور ہم اس کو بہت تھکاتنگ سکار کر رہے ہیں کانگریس پنجاب میں تیرہ سیٹوں پر سمٹ رہی ہے تیرہ سیٹوں پر پنجاب میں جی وہ جو اسطحیت دکھ رہی ہے میں نے اسی لئے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آتما چنٹن کی ضرورت ہے نہیں آتما چنٹن تو آپ دو ہزار چودہ کے بعد سکھ کر رہے ہیں دو ہزار چودہ کے بعد سے آتما چنٹن ہی تو ہو رہا ہے کی نہیں کبھی کبھی تلک جی کچھ چیزوں کو دور کرنے میں اور صحیح کرنے میں وقت لگتا ہے آپ کے تو اپنے آپ سے دور ہو گئے میرم آپ کے جو اپنے بڑے چہرے تھے وہ سارے دور ہو گئے آپ سے تو اپنے تھے ہی کہاں اگر چھے دور نہیں ہوتے جو نہیں ساتھ میں ہے اسے یہ ہر پارٹی کی بات ہے کچھ جاتے ہیں کچھ آتے ہیں تو اس کو تو ہم نہیں کہتے کہ کچھ بھاچپا میں جاتے ہیں کچھ بھاچپا سے کہیں اور جاتے ہیں کچھ کانگریس سے کہیں اور جاتے ہیں پڑڑی جی تو یہ جو دل بدلنے کا اب تو ساف ہو گیا نا آپ کا آندولن راجنیتی کا آندولن تھا اور اس راجنیتیق لڑائی میں بی جے پی نے جیت حاصل کر لی میں مان لوں نا پڑڑی جی اب پڑڑی جی یہ کیسے کہتے ہیں کب آپ نے اتنے بڑے آندولن کے دوران کبھی میں اگر مجھ سے بھی بیکٹی گئے تو آپ نے بات لگاتار کیا تو آپ نے مجھ سے بھی کئی بار آپ نے پرشن کیا ہے کہ پڑڑی جی یہ بتائیے کہ بوٹ کہاں جائے گا آپ نے کئی بار چرچا کے دوران مجھ سے پوچھا لیکن میں نے ہمیں سا یہ بات کہا کہ بوٹ اگر ہم نے نہ دیا ہوتا تو بھاچپا سکتہ میں نہ آتی پہلی بار دوسری بات سکتہ میں جو بیٹھے گا اس سے ہی پرشن کیا جائے گا دوسری بات تیسری بات ووٹ کے اگر بات کرنا بارنی بات کرتا ہو کوئی کبھی بھی بات تھی جیسے ابھی ہمارے شریفاستو جی نے کہا کہ کسی بھی بڑے نیتا نے کوئی ایسا بیان دیا کیا میں اسی طرح بیان دے رہا ہوں کی یا میرے کسی بھی بڑے نیتا نے یا کسی بھی چھوٹے کار کرتا نے کبھی آج تک یہ کہا ہو بندے جی بندے جی بی جے پی کو ووٹ کی چھوٹ دینی ہے اس کا مطلب سنکیت صاف ہوتا ہے اچھا آپ مجھے چل آپ چلیے بتا دیجیے نا آپ تو آپ تو رجحان آ رہے ہیں آپ کیا بتا دیجیے یو پی میں دو سو چوہتر سیٹوں پر رجحان آ چکے ہیں دو سو چوہتر سیٹوں پر بڑت لے رہی ہے بی جے پی اچھا آپ تو بتا دیجیے کس کو ووٹ ڈالا تھا آپ نے آپ نے کس کو ووٹ ڈالا تھا میں نے یہ تو گفت متدان ہے یہ بتانے والی بات ہی نہیں ہے نہیں آپ تو رجحان نتیجوں میں آ رہے ہیں نا آپ تو بتا دیجیے اچھا بھی بیگ جی اچھا بھی بیگ جی کان بند کر لیں گے آپ تو بتا دیجیے کس کو ڈالا تھا ایسا کچھ نہیں ہے کان بند کریں میں نے سری واسطہ جی سے بھی میں نے تلک جی سے بھی آج بھی نہیں بتاؤ کہ کس کو ووٹ ڈالا تھا آج بھی نہیں بتاؤ کہ کس کو ووٹ ڈالا تھا یہ تو گفت مرطان ہے نا ووٹ کسی کو نہیں بتانا کی ڈالنے کے بعد تو بتا دیتے ہیں بتا دیجی اب تو بھارتی جنسہ پارٹی کو دیا تھا ہم بتا دیتے ہیں دیکھے بیویک جی کو کتنا گیال ہے اچھا یہ ایک خبر صدا جی اور ویویک جی دونوں کے لئے رنگ میں بھنگ رنگ میں بھنگ لیلے کر یہ ایک بڑی بریکنگ یہ لالکواں سے حریش راوت پیچھے چر رہے ہیں اور لگاتار پیچھے چر رہے ہیں حریش راوت چناوی رن میں لگ بھگ دس ہزار ووٹوں سے پیچھے چر رہے ہیں لالکواں میں حریش راوت پیچھے چر رہے ہیں کھٹیماں سے ویویک جی آپ کے لئے پوری خبر پشکر سنگھ دھامی جو کی آپ کا چہرہ ہے وہ پیچھے چر رہے ہیں چناوی رن میں یوگی آدھتینات 31,000 ووٹوں سے آگے چر رہے ہیں مگر بڑی خبر حریش راوت اور پشکر سنگھ دھامی پیچھے چر رہے ہیں لیکن یوگی آدھتینات 31,000 ووٹوں سے آگے چر رہے ہیں لیکن کھٹیماں سے پشکر سنگھ دھامی پیچھے چر رہے ہیں لالکواں سے حریش راوت پیچھے چر رہے ہیں عیویق شریف آسنا جیے کیا ہو رہا ہے یہی جناہ دیش ہے جناہ دیش ہے یہی جناہ دیش کی لوگ اسی کو جناہ دیش کی اچھائی کہلی جیے جو کچھ ہوگا ابھی تھوڑی دیر میں اخشت ہو جائے گا دھامی جی کہ ہارنے کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ دوبارہ میں کھنڈوری ہے ضروری وہ بھی ہار گئے تھے دیکھئے یہی سب لوگ سنتر کی سچائی ہے اور اس سچائی کا سامنا ہم کو بپچہ کو سب کو کرنا پڑتا ہے کئی ہم جیتیں گے کئی ہم آ رہے گے کوئی پرتیاسی جیتے گا کوئی پرتیاسی آ رہے گا پھر بھی مجھے خوشکر سنگھ دھامی جی کے جیتنے کی پوری امید ہے کھڑا سمیں اور بتیت کر لیجئے 45 سیٹوں پر بڑت بنا رہے ہیں آپ ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اترا کھڑ میں مگر دھامی جی اگر اپنی کرسی نہ بچا پائے مطلب اپنی ویدھائکی نہ بچا پائے پھر سمجھ سے بڑی ہو جائے گی آپ کے لیے پھر ایک نیا مکھے منتری تلاش نہ پڑے گا یہ سب نے تک تک کی چنتہ ہے ویدھائک لوگوں کی چنتہ ہے کارکرتاؤں کی چنتہ ہے کہ پارٹی کس طرح سے چناؤں میں سفل ہو کارکرتاؤں چنتہ میں لگے رہے دھامی جی نے دھڑکنیں بڑھا دی ہے آپ لوگوں کی دھڑکنیں بڑھا دی ہے بلکل ہمیں امید ہے کہ دھامی جی جیت کے آئیں گے آپ کو جنہ دیش پر امید ہے یا ایک کمنٹ آیا ہے جنہ دیش پر امید ہے یا ای وی ایم پر امید ہے پوری دیکھئے یہ ای وی ایم کو دو سار اوپڑ کرنے کا کام اس پر امید لگانے کا کام تو یہ خلی سیادو جی کرتے ہیں اچھا یا کانگریس میں راہول گاندی جی کرتے ہیں باقی ہم لوگ تو یہ نہیں کہہ سکتے ہمیں جنہ دیش پر امید ہے کہ کسکر سرد دھامی جی نے کام کیا ہے کون کو جنہ دیش ملے گا اور وہ بھی جان سردہ تک پہنچیں گے پنڈی جی ابھی کمنٹ آیا لائیو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ویویک شریف آسف جی سے سارجنیک روپ سے آپ کو معافی مانگنی چاہیے کون کہہ رہے ہیں یہ پتہ نہیں لائیو میں کمنٹ آیا ہے کہہ رہے ہیں کہ اب وہ جو کسان آندولن کے نام پہ آپ لوگوں نے ڈھونگ کیا تھا بند کرئیے نہیں دیکھئے میں اس کا جواب دے دیتا ہوں کسان آندولن ان کا جن مانگوں کو لے کر کے تا وہ مانگے بارہ سرکار نے مان لی باقی ہمارا ان کا گھر کا جھگڑا ہے کتنا کام کسانوں کے لئے ہم نے کیا اترا کسی نے کیا نہیں گھر کا جھگڑا گھر میں نے لڑی ہے نا سر روڈ جام کر کے تھوڑے گھر کا جھگڑا لڑا جاتا ہے ساتھ سو کسان شہید بھی تو ہو گئے نا ڈیکھئے وہ دیکھئے اس پہ تو سب نے کہا کہ بھائی گجربوں کو مہلاوں کو بچوں کو ساندولن سے دور رکھئے سپریم کورٹ تک نے گھائی ٹھیک ہے لیکن پندے جی کمنٹ یہی آیا کہ آپ لوگوں کو سارجنی کروپ سے معافی مانگنی چاہیے جیسے کی ابھی میں نے تلک جی تھوڑی جیر پہلے بھی کہا اور جنہوں نے یہ کمنٹ لکھا ہے میں آپ کی منچ کے مادم سے ان کو بھی اتر دینا چاہتا ہوں اس کارت یہ ہے کہ ابھی جیسے اترا میں ایک چھوٹا سوزاروں دیتا ہوں اتراکھن سرکار میں ایک ودایق ابھی تھوڑی جیر پہلے آپ نے چرچا کی کہ مانگنی ودایق تھے چیمپین ساب خانپور سے ودایق کورتے تھے اور شیطر کی جنتہ اتنی زیادہ پریشان تھی کہ امیش کمار جی جو پترکار تھے انہوں نے پورے پیلڈ کا جب سروے کیا انہوں نے دیکھا تو جیرو ورک کام کیا تھا اتنا اس ورکسی نے اپراز بڑھا دیا تھا چیتر میں اتنا ڈکٹر کر دیا تھا کہ ایک نردلی پتیشی کے طور پر امیش کمار جی پہنچے اور ایک بہتری کے ساتھ وہ لگاتار برنس بنائے ہوئے میں اسی بات پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی امیش جی ایسا نہیں ہے کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگوں سے سمپرک میں نہیں تھے لگاتار انہوں نے بھاجپا اور نریند مہدی جی کی تابیب کرنے کا کام کیا تھا لیکن میں پھر آپ سے اسی طرح بتانا چاہتا ہوں اور ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں جنہوں نے کمنٹ کیا ہے کہ مافی کی بات آپ جب پریوار میں اگر سبتہ اس دیش کے اندر سروے اس دیشتی میں تبھی کوئی پہنچتا ہے جب اس کو بوٹ دے کر کے سبھی لوگ اپنے مت سے ستہ میں پہنچانے کا کام کرتے ہیں اور اگر آپ کے دورہ ستہ میں رہتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دورہ جتنے بھی کار کیے جائیں گے نہیں نہیں خبر یہ آرہی ہے جہاں سیدھے طور پر راکیش ٹرکیت کا پربھاو دکھایا جا رہا تھا وہاں پر بھی بی جے پی آگے چل رہی ہے اے تیلک جی آپ پھر راکیش ٹرکیت کو کہاں پکڑ کے بیٹھیں بار بار اچھا نہیں پکڑوں راکیش ٹرکیت کو نہیں نہیں اچھا ان کو نہیں پکڑنا چاہیے جب سے بات ہو رہی آپ سے لگاتار آپ نے ہی مجھ سے ایک بات پرشنے پہنچا تھا اندولن کے دوران کہ آج بھانو پرتاچ جی کسان پنچائت کر رہا ہے